بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک اللذی برکت والی ہے وہ ذات نزل الفرقانہ جس نے فرقان کو نازل کیا جیسے قرآن کریم کے اور بہت سارے نام ہیں ان میں سے ایک نام قرآن کریم کا فرقان بھی ہے فرقان کا معنی حق اور باطل میں فرق کرنے والا حرام اور حلال میں فرق کرنے والا جائز اور ناجائز میں فرق کرنے والا بدد اور سنت میں فرق کرنے والا تو فرمایا تبارک اللذی برکت والی ہے وہ ذات نزل الفرقانہ جس نے قرآن کریم کو نازل کیا علی عبدی ہی اپنے بندے پر بندے سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے لِيَكُونَ تَاكِ آبْ هُوْ لِلْعَالَمِينَ تمام جہان والوں کو نزیرہ ڈرانے والے دیکھیں اس میں فرمایا کہ نزل الفرقانہ علی عبدی ہی کہ ہم نے قرآن کو اپنے بندے پر نازل کیا ہے میں نے کئی مرتبہ پیچھے آپ کے سامنے یہ بات بیان بھی کی ہے کہ عبد جو ہے یہ بہت عالی صفت ہے تو اس وجہ سے بعض جو جائل قسم کے لوگ ہیں وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ نبی ہو عبد ہو یہ نہیں ہو سکتا جیسے پانی اور آگ جمع نہیں ہو سکتی کی ایسے نبی اور انسان نبی اور بچھر نبی اور عبد یہ جمع نہیں ہو سکتے حالانکہ عبد ہونا یہ بڑی بات ہے کیونکہ اگر عبد یہ بری صفت ہوتی تو اللہ تبارک و تعالی کبھی بھی اس کو نماز کے اندر نہ رکھتے وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُ تشاہد میں ہم پڑھتے ہیں ایسی کلمے میں اَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُ اسی طریقے سے جب میراج کا موقع تھا سبحان اللَّذِ أَسْرَا بِعَبْدِهِ یہاں پر بھی عبد آگئے تو یہاں پر بھی فرمایا تبارک اللَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ اگر یہ بری صفت ہوتی تو اللہ تعالیٰ نبی کے لیے کبھی بھی اس لفظ کو استعمال نہ فرماتے تو اللہ تعالیٰ نے اگر نبی کے لیے استعمال فرمایا یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ عبد ہونا یہ بہت عالی بات ہے ایسا نہیں ہے جیسا کہ جائل لو خیال کرتے ہیں فرمایا تبارک اللَّذِي برکت والی ہے وہ ذات نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ جس نے قرآن کو اپنے بندے پہ نازل کیا لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَزِيرَ تَا کہ آپ جائیں تمام جہان والوں کو ڈرانے والے اب دیکھیں عالمین یہ جمع کا سیر ہے عالم اس کا واحدہ تہہ تو جب جمع کا سیر ہے اللہ تعالیٰ نے جمع کا سیرہ بولا ہے کیونکہ اس جہان میں کہیں جہان ہیں کہیں عالم ہیں ایک ہے انسانوں کا عالم ایک ہے جنات کا عالم فرشتوں کا عالم اور بہت ساری مخلوقات ہیں ان کے عالم تو اب اس بارے میں اختلاف ہے کہ نبی علیہ السلام یہ فرشتوں کے بھی پیغمبر تھے یا صرف انسانوں اور جنات کے تھے امام حموی اور امام رازی رحمہم اللہ تعالی یہ فرماتے ہیں فرشتیں معصوم ہیں نبی علیہ السلام کی جو بیست ہے یہ فرشتوں کے لئے نہیں آپ کی جو بیست ہے وہ انسانوں اور جنات کے لئے ہوئی ہے کیونکہ انسان اور جنات یہ مکلف ہے فرشتیں تو معصوم ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیست ہے نبی علیہ السلام یہ صرف انسانوں کے اور جنات کے پیغمبر تھے فرشتوں کے نہیں تھے اسی طرح کیسے اہل علم میں سے امام صبح کی اور امام زرقانی وغیرہ رحمہم اللہ یہ فرماتے ہیں عالمی چونکہ جمع کا سیدھا ہے تو فرشتوں کا بھی عالم ہے لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیست ہے آپ جو پیغمبر ہیں نبی ہیں یہ فرشتوں کے بھی ہیں اگچھے فرشتیں جو ہے یہ معصوم بھی ہیں مکلف بھی نہیں ہیں لیکن ہر فرشتے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عدب و احترام جو ہے یہ لازم ہے تو اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے انسان اور جنات کے پیغمبر ہیں ایسے فرشتوں کے بھی پیغمبر ہیں بعض ملحد قسم کے لوگ ہیں ان کا یہ خیال ہے جن میں نیاز فتح پوری بھی تھا یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام یہ شریف الطبع انسان تھے شریف الطبع آدمی تھے تو ان کی نبوت اور قرآن یہ عرب کے بدووں کے لیے ان کے لیے ہے ہمارے لیے نہیں ہیں یہی جو باطل نظریہ ہے یہ کوثر نیازی کا بھی تھا تو آپ خود اندازہ لگا لیجئے تو ایسے ملحد قسم کے لوگ ہیں اور یہ لوگوں کے عقائد کو خراب کرتے ہیں تو فرمایا لِيَكُونَ لِلْعَالَزْمِينَ النَّذِيرَةَ تاکہ آپ تمام جہاں والوں کو ڈرانے والے ہوں اللہ زی وہی ذات ہے لہو ملک السماوات والارض اسی کے لیے آسمانوں کی بھی بادشاہت ہے اور زمین کی بھی یعنی آسمانوں کا اور زمین کا جو حقیقی بادشاہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے وَلَمْ يَتَّخِزْ وَلَدَا اور اس نے نہیں ٹھرائی اپنے لیے اولاد نہیں بنائی اپنے لیے اولاد وَلَمْ يَكُلَّهُ شَرِيقٌ فِي الْمُلْكِ اور نہ ہی بادشاہت میں اس کا کوئی شریک ہے وَخَلَقَ كُلَّ شَيْئِنَ اور اس نے پیدا کیا ہر چیز کو فَقَدَّرَهُ تَخْدِيرًا پھر ان کے لیے تقدیر بھی ٹھرائی ہے تقدیر کا مسئلہ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے تقدیر کے مسئلے میں منکرین حدیث جو ہیں انہوں نے کئی رسالے لکھی ہیں کیونکہ یہ تقدیر کے منکر ہیں منکرین حدیث کا نظریہ یہ ہے وہ کہتے ہیں کہ تقدیر کا جو مسئلہ ہے یہ مولویوں نے خود بنایا ہے حقیقت میں یہ کوئی چیز نہیں ہے حتی کہ غلام احمد پرویز جو منکرین حدیث میں سے تھا ان کا سرغنہ تھا بڑا تھا تو یہ کہتے ہیں کہ تقدیر کا جو مسئلہ ہے یہ عجمیوں کی سازش ہے اب یہ جو کہا ہے نا عجمیوں کی سازش ہے یہ تنقیر جو ہے سیاہ ستہ والوں پہ ہے امام بخاری پہ ہے امام دعود پہ ہے امام نسائی پہ ہے ابن ماجہ پہ ہے صاحب ترمیزی پہ ہے تو ان پر جو ہے یہ تنقیر ہے کہ کہتے ہیں کہ یہ تقدیر کا جو مسئلہ ہے یہ عجمیوں کی سازش ہے ایک امام مسلم جو تھے وہ عربی تھے باقی پانچ جو عزرات تھے یہ عجمی تھے اور کہتا ہے کہ اگر تقدیر کوئی چیز ہوتی تو قرآن کریم میں اس کا تذکرہ ہوتا جب قرآن کریم میں تذکرہ نہیں ہے تو اس سے پتا چلتا ہے یہ عجمیوں کی سازش ہے حالانکہ اس کو کون بتائے کہ اگر تمہیں قرآن آتا تو تو سمجھ بھی جاتا کہ واقعیتاً قرآن کے اندر تقدیر کا مسئلہ ہے قرآن کریم میں تقدیر کے مسئلے کو کہیں جگہ پہ بیان کیا ہے مثلاً آپ کے سامنے یہ آیت ہے وَخَلَقَ كُلَّ شَئِينَ اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا فَقَدَّ رَهُ تو تقدیر آ پھر ان کے لئے تقدیر کو بھی ٹھہرایا اور یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن کریم کے اندر تقدیر کا مسئلہ ہی نہیں ہے تو ایسے یہ لوگوں کے عقائد کو خراب کرتے ہیں وہ لوگ جو سکول کالیج یونیورسٹیوں میں زیادہ پڑے ہوتے ہیں ان کے عقائد کو یہ خراب کرتے ہیں جو اہلِ مدارس والے ہوتے ہیں اللہ کا شکر ہے اگر کوئی ایک دو سال بھی مدرسے کے اندر لگا دینا باطل جتنی میند کرتا ہے کرتا رہے یہ اہلِ مدارس والے کبھی بھی یہ گمراہ نہیں ہوتے ہیں ان کے ذہن بنے ہوتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے اگر کسی بات کا جواب نہیں ہوتا تو ان کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے ہمارے پاس جواب نہیں ہے ہمارے استازوں کے پاس تو ایس کا جواب وہ تو بہت بڑے عالم ہیں اور یہ جو سکول کالیج اور یونیورسٹیوں میں ہوتے ہیں ان کے دماغ یہ بنے ہوتے ہیں کہ ہم سے زیادہ تو کسی کے پاس کوئی ہے ہی نہیں ہے تو جب ہم سے جواب نہیں بنانا تو اس وجہ سے وہ مسلک تبدیل کر دیتے ہیں یہ جو میں کی بیماری ہے یہ بہت بڑی بیماری ہے کہ میں ہی سب کچھ ہوں باقی کوئی بھی نہیں ہے تو اس وجہ سے یہ لوگ لوگوں کے عقائد کو خراب کرتے ہیں یہ منکرین حدیث ہیں آج کل تو عجیب عجیب فتنیں اٹھیں ایک اپنے آپ کو اہلِ قرآن کہتا ہے دوسرا اہلِ حدیث کہلانا شروع کر دی ہے نام اہلِ قرآن کا استعمال ہوگا لیکن قرآنِ کریم کے اخکام کو نہیں مانیں گے نام اہلِ عدیث کا ہے لیکن عجیب بات یہ ہے کہ جس امام بخاری کو چوبیس گھنٹے یہ بولتے رہتے ہیں امام بخاری ہمارا محدث ہے یہ ہے وہ ہے لیکن جب یہی امام بخاری کی صحیح بخاری کے اندر روایات آتی ہیں تو اب یہ ان کو حضم کر جاتے ہیں کیونکہ ان کے خلاف آتی ہیں اس وجہ سے نام سے انسان کو کبھی بھی یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ نہیں نام بہت اچھا ہے اس وجہ سے یہ اچھے بھی ہوں گے تو خیر فرمائے فقدرہو تخدیرہ پھر ان کے لئے تخدیر ٹھہرائی وَالتَّخَذُو مِن دون ہی آلیہ اور جنہوں نے بنائے اللہ تعالیٰ سے نیچے نیچے الہ مابود لا يخلقون شیعہ وہ کسی چیز کو بھی پیدا نہیں کر سکتے وَهُمْ يُخْلقُون وہ تو خود پیدا کیے ہوئے ہیں عجیب بات یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یہ ہمارا مابود بھی ہے اتنی عقل کام نہیں کرتی کہ مابود تو خود پیدا کرنے والا ہوتا ہے اسے تو پیدا نہیں کیا جاتا اسے تو نہیں بنایا جاتا لیکن خود اپنے ہاتھوں سے یہ بناتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ہی ہمارے مابود ہیں لا يخلقون شیعہ وہ کسی چیز کو بھی پیدا نہیں کر سکتے وَهُمْ يُخْلقُون اس حال میں کہ وہ خود پیدا کیے ہوئے وہ خود بنائے گئے وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِمْ اور وہ مالک نہیں ہے اپنے نفسوں کے لئے زرًّا وَلَا نَفْحَا نَا تَقْلِیفْكَ نَا نَفْحِكَ وَلَا يَمْلِكُونَ مشرقین مکہ جو ہے یہ انبیاء علیہ السلام کو بھی اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے حضرت عزیر کو کہتے تھے عزیر ابن اللہ یہ اللہ کا بیٹا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں مشرقین مکہ جو ہے وہ فرشتوں کا کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹی ہیں جب یہ لوگوں کا دماغ بن گیا نا پھر کہتے ہیں نَفْنُ اَبْنَاءُ اللَّهِ وَاَحِبَّاءُ يَهُودُ وَنَسَارَةِ کہ ہم بھی اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے محبوب بھی ہیں تو اس وجہ سے باطل آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ اپنا راستہ بناتا ہے لوگوں کے دماغوں کو خراب کرتا ہے تو فرمایا کہ جن کو بھی یہ اللہ کے ساتھ شریک چھراتے ہیں چاہے وہ بط ہوں چاہے وہ انبیاء ہوں بط تو بول بھی نہیں سکتے انسان خود ان کو بناتا ہے اور انبیاء ہوں تو انبیاء یہ خود تو پیدا نہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعٌ وَلَا زَرَّةِ میں اپنے نفع نقصان کبھی مالک نہیں ہوں اور اسی ایک آیت میں ہے قُلْ لَا أَمْلِكُ لَكُمْ قُلْ لَا أَمْلِكُ لَا زَرَّةِ میں اپنی موت اور زندگی کا بھی مالک نہیں آپ خود اندازہ لگا لیجئے مخلوق میں سے سب سے افضل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے اور وہ یہ بات کہہ رہی ہے وہ اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں تمہارے نفع نقصان کے مالک نہیں اپنی موت اور حیات کے بھی مالک نہیں ہے تو پھر تم اللہ کے ساتھ شریک اس کے بندوں کو کیوں ٹھیراتے ہو وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاتًا اور وہ مالک نہیں ہے موت کے بھی اور حیات کے بھی وَلَا نُشُورَا اور دوبارہ اٹھائی جانے کے بھی وَقَالَ اللَّذِينَ اور کہتے ہیں وہ لوگ کفروں جو کفر ہیں انہازہ نہیں ہے یہ قرآن اللہ افقن افتراہو مگر ایک بہتان جس کو اس نے گھڑ لیا ہے وَعَالَهُ عَلِيهِ قَوْمٌ آخَرُونَ اور اس کی مدد کی ہے اس گھڑنے میں ایک دوسری قوم نے فَقَدْ جَاؤُوا ظُلْمًا یقیناً وہ لائے ہیں ظُلْمًا ظُلْمًا کو بھی وَزُورَا اور جُوْتْ کو بھی اسی طرح سے یہ لوگ یہ کہتے تھے یہ قرآن جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے بلکہ نبی علیہ السلام نے خود اس کو گھڑا ہے خود بنایا ہے کہتے تھے کہ قرآن جو ہے یہ ایک آدمی تھا اداس نام تھا اس کا یہ ایک غلام تھا اور تھے بھی یہ عجمی یہ نبی علیہ السلام کے پاس اکثر بیٹھے رہتے تھے آکے تو یہ بات یہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ اداس نامی جو شخص ہے نا یہ نبی علیہ السلام کو آکے املا کرواتا ہے لکھواتا ہے نبی علیہ السلام اس کو لکھتے ہیں اور پھر آکے ہمیں سناتے ہیں اور کہتے ہیں یہ اللہ کا قرآن ہے حالانکہ یہ خود انہوں نے بنایا ہوتا ہے حالانکہ یہ دیکھو کہ ان کی اس بات کا جواب تو بالکل واضح ہے وہ کیسے قرآن ہے عربی میں اور اداس نامی جو شخص ان کے پاس آتا تھا وہ بیٹھے رہتے تھے یہ تو تھے عجمی عربی تو ان کو آتی نہیں تھی جب عربی نہیں آتی تھی تو قرآن کریم کو عربی میں کیسے املا کرواتا ہے اسی طریقے سے ایک جواب جو ہے اس کا سورہ انکبوت اکیس میں پارے میں بھی دیا گیا ہے وَمَا كُنْتَ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُتُّوا بِيَمِينِكَ اِذَا لَّرْتَابَ الْمُبْتِلُونَ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا لکھنا نہیں جانتے جب پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تو پھر املا کیسے لکھ لیے ہے دیکھیں اگر کسی نے کسی کی بات کو نہ ماننا ہو نا وہ شوشے چھوڑتا ہے وسوسے پیدا کر دیتا ہے لیکن وسوسہ جو ہے وہ کلی طور پر باقی تو نہیں رہتا نا وہ تھوڑے وقت کے لیے ہوتا ہے پھر اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے یہ ایسے ہیلے حربیں استعمال کرتے تھے تاکہ لوگ جو ہے وہ نبی علیہ السلام سے متنفر ہو جائیں تو اس وجہ سے کہتے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا کَا ان لوگوں نے جو کافر ہیں انہازہ نہیں ہے یہ قرآن اللہ افقن افتراہو مگر اس کو گھڑ لیا ہے نبی علیہ السلام نے وَعَانَهُ اور اس پر مدد کیا ہے ان کی اس گھڑنے میں قَوْمُنْ آخَرُونَ ایک دوسری قوم میں میں نے بتا دیا ہے اداس نامی شخص تھا اس کا کہتے تھی فَقَدْ جَاؤُوا یقیناً یہ لائے ہیں ظُلْمَنْ ظُلْمَ کو وَزُورَ اُرْجُوْتْ بعض حضرات نے یہ بات لکھی ہے یہاں پر ظُلْم سے مراد شرک ہے یہی وجہ ہے کہ لقمانِ حکیم نے اپنے بیٹے کو کہا تھا یا بُنَيَّ لَا تُشْرِقْ بِاللَّا ہے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھیرانا اِنَّ الشِرْقَ لَزُلْمٌ عَزِيمٌ شرک جو ہے یہ بہت بڑا ظُلْم ہے بہت بڑا جرم ہے اب فرمایا کہ ظُلْمٌ عَزِيمٌ اور یہ بھی ہے ظُلْمًا تو اس وجہ سے بعض حضرات نے کہا ہے کہ یہاں پر ظُلْم سے مراد شرک اور بعض حضرات نے کہا ہے کہ شرک بھی ہو سکتا ہے اور اسی طرح اور کوئی ظُلْم کیا ہے تو وہ بھی ہو سکتا ہے تو لہٰذا دونوں باتیں ٹھیک ہیں وَزُورَا اور جُوْت جُوْت تو آپ نے سنی لی ہے ابھی یہ کہتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قرآنِ کریم کو کڑھا ہے وَقَالُوا اور وہ کہتے تھے اساتھیر الاولین یہ تو پہلے لوگوں کے قصے کہانی ہے اکتتباہ جس کو انہوں نے لکھ لیا ہے فَيَّةُمْ لَا عَلَيْهِ پس یہ ان پر املاح کی جاتی ہے بُکْرَةً وَعَسِيلَةً صُبْو اور شام کو پہلے پیر میں اور آخری پیر میں قُل آپ کہہ دیجئے انزلہ اللہ انزلہ اللذی نازل کیا ہے اس کو اس ذات نے یا علم السرہ جو مخفی چیزوں کو بھی جانتا ہے فِسَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جو کچھ آسمانوں میں ہے وَالْأَرْضِ وَالْزِ وَالْزَمِينَ میں ہے اللہ پر تو کوئی چیز مخفی نہیں ہے اگر بِالْفَرْزِ وَالْمَحَالِ نبی قرآنِ کریم کو خود گڑھ لیتے تو کیا اللہ تعالیٰ کی جانب سے پکڑنا ہوتی اور نبی معصوم آنی الخطہ ہے نبی کے ذہن میں کبھی ایسا خیال آ بھی نہیں سکتا فَمَعْقُلْ کہہ دیجئے انزلہ اللہ انزل کیا اس کو اُس ذات نے یعلم اس سرہ جو اشیدہ چیزوں کو جانتا ہے فِسْمَاوَاتِ جو کچھ آسمانوں میں ہے وَالْأَرْضِ وَالْزِ وَالْزَمِينَ میں آپ خود اندازہ لگا لیجیے یہ ابھی میں نے بات کیا ہے کہ یہ کہتے تھے کہ انسان ہو اور نبی ہو یہ نہیں ہو سکتا تو اس وجہ سے کہتے ہیں رسول کو کیا ہو گیا ہے کہ یاکلو طعام یہ کھانا بھی کھاتا ہے وَيَمْشِ فِي الْأَسْوَاخِ اور بزاروں میں چلتا بھی ہے عبداللہ بن عبدالحمسا رضی اللہ تعالی ابو دعوت کے اندر روایت موجود ہے نبی علیہ السلام نے ان سے کوئی چیز خرید گئی اب ان کے پاس پیسے نہیں تھے فرمایا کہ پیسے تو گھر میں ہیں آپ یہاں پر رکھیں تمہیں گھر سے پیسے لے کے آتا ہوں اور یہ بڑے امیر آدمی تھے بڑا کروبار تھا ان کا یہاں تک کہ گھر میں گئے اور کام میں مصروف ہو گئے تین دن کے بعد جا کے یاد آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو میں کھڑا کر کے آیا ہوں میں پیسے لے کے آتا ہوں تین دن کے بعد گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ پر کھڑے تھے اور صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ کہا کہ ہے عبداللہ تیری وجہ سے میں مشکت میں پڑ گیا ہوں تین دن سے یہاں پہ کھڑا ہوں اور ایک لفظ بھی نہیں بولا آپ خود اندازہ لگائیں ایسے اخلاق تھے تو لازمی بات ہے جب یہ بشر ہیں کوئی چیز خریدیں گے بھی بیچیں گے بھی اسی طریقے سے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غلام بیچا تو جس پر بیچا ہو کہنے لگا حضرت پہلے اس کی چٹ تو بنا کے دیں نہ رسید تو دیں لازمی بات ہے لوگ پوچھتے ہیں کس سے لیے ہے ہمارے پاس رسید تو ہونی چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو میں تو لکھا ہوا نہیں ہوں لیکن چلو لکھ لو میری طرف سے خودی تو اس وجہ سے آپ خود اندازہ لگائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ خرید و فروخت کرتے تھے ایک حدیث میں آتا ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ایک ایک ٹکے پہ بکریاں چرائیے تو جب انسان ہے لازمی بات ہے پیٹ تو ہے نا ساتھ ضروریات تو ہیں انس کی ساتھ جب ضروریات ہیں اس کی پیٹ ہے اس کے ساتھ تو لازمی بات ہے پھر وہ کمائے گا تو اسے تو اس وجہ سے فرمایا اس وجہ سے یہ کہتے تھے وقالور کہتے تھے مانی آزر رسول رسول کو کیا یا کلو طعام یہ کھانا بھی کھاتا ہے ویمشی فیلسواب بزاروں میں چلتا بھی ہے لولا انزیر ایلیہی مالکن کیوں نہیں نازل ہوا ان کی طرف کوئی فرشتہ فیقونا پس وہ ہوتا ماہو ان کے ساتھ نزیر آٹرانے والا ان کی طرف ایک فرشتہ آتا جو ان کے ساتھ ہوتا اور کہتا یہ تمہارے نبی ہیں دیکھو ان کی بات کو مانو وگر نہ بڑا حضاب آئے گا تو فرشتہ ہونا چاہیے جانا اور دوسری بات کہتے تھے یا کیوں نہیں ڈالا جاتا اس کی طرف ایک خزانہ او تکونو لہو جنتن یا ہوتے ان کے لئے کوئی باغار باغ وغیرہ ہوتا یا کل منہ جسے یہ کھاتے وقال الظالمون اور کہتے ہیں اور کہا ظالمونے ان تتبی ہونا نہیں تم پیروی کرتے مگر ایسے آدمی کی جس پر جادو کیا ہوا ہے کہتے تھے نعوذ باللہ یہ تو ایسے ہے کہ جادو ان پر ایسا اثر گیا ہے کہ ان کا دماغی توازن جو ہے نعوذ باللہ خراب ہو گئے انظر آپ دیکھیں کیسے یہ آدمی آپ کے لئے مثالوں کو بیان کرتے ہیں فَضَلُّو پس گمراہ ہو گئے ہیں یہ فَلَا يَسْتَدْوِيُّونَ سَبِيرًا پس یہ طاقت نہیں رکھتے سیدھے راستے کی